اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ میرا نام ہے عزیز الرحمان اور آپ دیکھیں میرا چینل کیمسٹری کارنر بائی مستر کیمسٹر عزیز الرحمان اس میں اس سیشن میں اس چینل پر ہم مختلف کیمسٹری کی ٹرمز جو ہیں وہ سیکھتے ہیں چپٹر نمبر ون فرسٹ یئر ایف ایسی کا کیمسٹری کا ہم نے چپٹر ڈیسی کونسپٹس اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اس کا آج ہم نیکس ٹاپک سیکھنے جا رہے ہیں وہ ٹاپک ہے ڈیٹرمینیشن آف ڈا آٹومک میسیز آف آئیسٹوپس بائی میس سپیکٹرومیٹری یعنی کہ میس سپیکٹرومیٹری کے ذریعے ہم نے ڈیفرنٹ آئیسٹوپس کے جو ہیں وہ میسیز کو جو ہے وہ فائنڈ آوٹ جو ہے وہ کرنا ہے سو اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کے جانے پڑھیں تو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل سپیکٹرومیٹری جو ہے وہ ملتی رہیں گے اور آج کا ہم لیکچر جو ہم سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ آف آل جو ہم کہتے ہیں میس سپیکٹرومیٹری کا جو نفظ ہم استعمال کرتے ہیں میس سپیکٹرومیٹری قیم سپیکٹرومیٹری and mass spectrometer is actually an instrument یہ آنا ہے apparatus ہے اس technique کو applicable کرنے کے لئے تو اس کو ہم گلتے ہیں mass spectrometer it is an instrument which is used to find the exact masses of different isotopes of an element ان کے یہ technique ہوں پہ پلائی کی ہی تو add the end ہمارے پاس end بھی مانتا ہے mass spectrum یا اس کو spectrograph یہ بھی call کرتے ہیں mass spectrum بھی کہہ لاتے ہیں mass spectrum graph بھی اس کو call کرتے ہیں so کیا کہیں گے mass spectrum اور mass spectrograph is a plot x-axis اور y-axis پر ایک representation ہے ایک graphical explanation ہے جس میں اس طرف x-axis پر m بٹا e value یا match number اس طرف ہوتی ہے relative abundance y-axis یا ordinate x-axis یا m-axis اس کے اوپر ہم match number یا m-beta e value لیتے ہیں اور اس طرف y-axis پر یا ordinate پر relative abundance یوں ہے وہ لیتے ہیں actually یہ ہے یا ہی output ہے کمپیٹرٹ کی لائنگویج میں اگر ہم بات کریں تو ہم اس کو دیتے ہیں input تو match spectrometry is an input پھر وہ central processing CPU کے اندر جاتا processing کے لیے تو یہ یہ ہے processing اور processing کے بعد ہمارے پاس آتی ہے output جو result آتا ہے ٹھیک ہے جو at the end ہمارا outcome آتا ہے وہ جو represent ہوتا ہے اور یہ mass spectrum جو ہماری output ہوگی at the end result outcome جو ہمارے پاس آئے گیا اس میں different ہمارے پاس techniques ہیں جس میں ہم نام لیتے ہیں ایک austin's mass spectrograph اور دوسرا ہے dampsters this was designed to analyze to understand the sample given in the solid state میں discuss کرتے ہیں اور اس پر ہم discuss کرتے ہیں on basis of atomic masses یہ دو ڈیفرن 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 austin's mass spectrograph اور دیمستر mass spectrograph اس دو ڈیفرن 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 جو main ہم آج ہم next چیز discuss کرنے جا رہے ہیں وہ mass spectrogator اور اس کی working اس کی جو ہے وہ instrumentation ہم discuss کرتے ہیں ہم کہتے ہیں working of mass spectrometer اب یہ جو instrument ہم apply کر رہے ہیں اس میں کون کون سے steps involved ہیں کیسے working کیسے اپنی efficiency جو ہے وہ کیسے اپنی functioning show کر کرتا ہے تو اس کو ہم discuss کرنے لگے ہیں mass spectrometer کی working اس میں different steps جو ہیں وہ involved ہیں the first step is vaporization first of all students جو ہم کام کرتے ہیں جو ہمارا sample ہوتا ہے جو ہمارا sample ہوتا ہے اس کو ہم heat کرتے ہیں اور heat کر کے اس کے vipers بناتے اور یہ کام کرتے ہیں ہم vaporization chamber کے اندر ہم پیپرز بنانے ہیں تو ان کا pressure ہم رکھنا ہے 10 power minus 7 سے 10 power minus 6 top this value is very small to ہم 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 کم pressure اس لئے رکھنا ہے تاکہ samples جو particles ہیں وہ اگر دوسرے میں دن سے نہ ہو ہم اس کو جج کرنا آسان کو تو یہ اتنا پریشور تار ہم اس کا رکھیں گے ویپرائزیشن چیمبر کے آنکھے جب ویپرز باندھے ہیں کہ یہ دیکھیں یہاں سے یہ ہمارے پاس میسٹرومیٹر انسٹرومنٹ یہ جو ہم نے ڈراؤ کیا ہوئے آپ فرز کر لیں کہ ہمارے پاس جو سیمپل ہم نے لیا ہے وہ نیون کے یہاں سے ہم جو ہم کو انلیٹ کریں گے یہاں سے ہم اس سیمپل کو انٹر کریں گے ویپرز بنیں گے ڈیٹ کریں گے وہ ہمارے پاس پیرامنٹ لگا ہوئے جس کے ذریعے ہم اس کو کریں گے نمبر ٹو جو ہم نے کام کرنا ہے ویپرائزیشن کے بعد پھر ہوتا ہے آئینیزیشن چیمبر اس میں سٹودنٹس ہم کیا کرتے ہیں آئینیزیشن چیمبر کے اندر اس چیمبر کے اندر فاسٹ موویگ الیکٹرون موجود ہوتے جو بڑی تیز سے موک کر رہتے ہیں جیسے ہی یہ ویپرز جو ہے وہ ویپرائزیشن چیمبر سے آئے یہ ان کے ساتھ ٹکرائیں گے اور ان کے اینرڈی ہوئے سیمٹین الیکٹرون مولٹ جس کے ساتھ ہمیچ ہوگی اس الیکٹرون جو ہے وہ نوک آؤٹ ہوگا نکلے گا اوکے اوکے ہم کیا کریں آئینیزیشن چیمبر کے اندر کیا ہوتا ہے فاسٹ موویگ الیکٹرون ہیں جب وہ ویپرائزیشن چیمبر سے آئے ویپرائزیشن چیمبر سے آئے ان کے ساتھ جیسے ٹکرائیں گے تو کیا ہوگا وانس الیکٹرون نوک آؤٹ کریں گے جن کی نرڈیس کے ساتھ میچ کریں گے سیمٹین الیکٹرون وولٹ ہم جو ہے وہ بقاعدہ بھی ان کی لکھیں گے تو وہ جب وانس بھی الیکٹرون کی ساتھ ٹکرائے گی تو الیکٹرون نکلیں گے اور جیسے الیکٹرون نکلیں گے تو اوانس بنیں گے کونسے پوسٹیو ڈی چارجد اوانس ہوں گے اب ایک ہی سیمپل کے ڈیفرنٹ اوانس بنتے ہیں ہر اوانس ہوتا ہے جس وجہ سے ہر کسی کی اپنی ایم بٹا ای ویو اوانس ٹو چارج ریشو جو ایک چیز لینی ہے جس کی بیش پر ہم بھی ڈیفرنٹ آئیسوٹوپس کے اوانس کو ہم اس کو پینٹ آؤٹ کریں گے اوکے اوکے ایسی جیسی ان آئینایزیشن ہم نے اس کے بعد ہم اپلائی کریں گے الیکٹرین فیلڈ اس کو ای سے روک آئٹ اس یہاں سے ایک طرف پوسٹیو چارج پلیٹ ہے ایک طرف نیگٹیو چارج پلیٹ ہے تو الیکٹرین فیلڈ جو ہم نے اس کا پرپلس کیا ہے مقصد کیا ہے to move points یا تو سپیڈ اپ یا ایکسل ریٹ ٹھیک ہے یہ جو آئینلزیشن چیمبر سے آئینس بن کے آئے ہیں ان کو سپیڈ اپ کرنا ہے ایکسل ریٹ کرنا ہے ان کی موشن کو انکریز کرنا ہے اچھا جیسے ہی اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ والے جو پوزیٹیو چارج آئینس آئین ہیں اب اس کی ایلیکٹیو فیلڈ کی جو ہم نے ویری کنی ہے 500 سے 2000 ورڈز کی درمیان ہم نے اس کو ویریشن شو کرنی ہے جیسے یہ چیز آئے گی تو یہاں سے جو پوزیٹیو چارج آئینس ہیں وہ سٹرونگلی اٹریکٹومی ٹورڈز ڈا نیگٹیو لیٹ جیسے ان کو نیگٹیو کیونکہ پوزیٹیو اٹریکشن ہوتی ہے جیسے اس کی طرف اٹریکشن شو کریں گے ایز آ ریزرٹ ان کی سپیڈ بڑھ جائے سپیڈ اپ ہو جائیں گے تو یہ ایسے ہمارے پاس جو ہے وہ ان گریڈز میں سے جو ہے وہ پاس کریں گے جو نیگٹیو چارج گریڈز ہیں یہاں سے یہ کیا ہوئے ایکسل گریٹ ہوں گے اس کے بعد جو نیکسٹ فنکشن ہے وہ ہے مگنیٹک فیلڈ کا ہم نے مگنیٹک فیلڈ اپلائی کرنا ہے مگنیٹک فیلڈ کو ہم ایچ سی ریپرزنٹ کرتے ہیں ایکچول میں اس کا مقصد کیا ہے موو و آئنس سرکول پاتھ سرکول پاتھ میں موو کروانا اس کا مقصد ہوتا ہے اچھا جہاں سے یہ ایکسل گریٹ ہوئے تو یہ ہم نے آگے سلٹس لگائی ہوئے ہیں جو کہ فوکس کریں گی جو اور ڈریکشن میں دین جائیں کو فوکس کر کے لائیں گے تو یہ یہاں سے پھر یہ پاس کریں گی مگنیٹک فیلڈ میں آگیا ہے مگنیٹک فیلڈ کا کیا مقصد ہے وہ آئنس کو سرکلر بات میں موو کرواتا ہے ہم جانتے ہیں کہ کچھ آئنس ہیں ہی بھی ہوں گے کچھ لائٹ ہوں گے پسی کی امپر ٹائی ویڈیو زیادہ ہوگی پسی کی کام ہوگی تو ہر کسی کا سرکلر بات بھی علیدہ ہوگا ڈیفرنٹ ہوگا جیسے کی وہ ہم اس میں گئے ہیں مگنیٹ یا انلائزر کے اندر تو وہاں پہ مومنٹ کیا دے رہے ہیں سرکلر بات کے اندر جو ہے وہ مومنٹ دے رہے ہیں ابھی ہم اس کو ڈراؤ کرتے ہیں اور اس کو اب میتمیٹکل تھوڑا سا ہم انڈرسینڈ کریں میتمیٹکل ہم اس کا ڈرلیشنڈ دیکھتے ہیں وہ ایم پٹہ ای برابر ایک سکیر آر سکیر آور ٹو ای اب ہم نے میتمیٹکل ریلیشنڈشپ اس میں نا ہم ڈیفرنٹ کنڈیشنڈز ہوئے ہیں وہ ویلی کر کے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا کیا ہے اب اس میں اگر ہم بات کریں ہم کہتے ہیں کہ پہلی کیٹرگری ہم رکھ لیں ای کو کانسٹنٹ دوسری کیٹرگا دیکھنا ہے ای کو چینج کرنے جب ای کانسٹنٹ ہے تو ایچ چینج ہوگا میریشن شو کرے گا اور اس کیس میں ایچ کانسٹنٹ یہ دو ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہم ڈسکس کریں گے میتمیٹکلی تاکہ ہم کنڈیشنز کو جو کہ فروٹ فل ہیں اس میتھرڈ کے لیے ہم اس کو جیسے کو جیسے کر سکیں انڈرسٹینڈ کر سکیں اچھلی اب پہلے کیس میں ہم کہتے ہیں ای کانسٹنٹ ہے ایچ چینج ہو رہا ایچ چینج ہم اس کو دیئیز بھی کر سکتے انڈریز بھی کر سکتے مگنیٹک فیلڈ کی سٹرنٹ کو کم بھی کر سکتے اچھلی اگر ہم کہتے ہیں کہ مگنیٹک فیلڈ کی سٹرنٹ ہم نے زیادہ کی ہے تو ہم نے کیا کہا تھا مگنیٹک فیلڈ کا مقصر کے اونس کو سرگلور بات میں موو کروانا ہے ہم نے اگر مگنیٹک فیلڈ کی سٹرنٹ کم ہوگی ہے تو وہ نورث اور ساؤٹھ بول مل بیل جو ہے وہ اس کو پشھ کم کریں گے اور اس کے سٹرنٹ پاتھ کو جس کو ہمیں گے وہ جس کو ہمیں چینج کریں گے جس وجہ سے ریڈیس بڑھ جائے گا یعنی کہ پشھ زیادہ سٹرنگلی نہیں کر سکے گا تھوڑا سٹرنگلی جو ہے وہ کم کرے گا یا بیگلی اس کو پشھ کرے گا نورث اور ساؤٹھ پور آنے والے ہیں اس کو جس وجہ سے سٹرنٹ پاتھ بڑھا بنے گا اور ریڈیس زیادہ ہو جائے گا ہم نے کیا کیا ایچ کام کیا اگر ہم ایچ بڑھاتے ہیں مگنیٹک فیلڈ کی سٹرنٹ بڑھ گی مگنیٹک فیلڈ کی سٹرنٹ بڑھیں جیسے ہی تو اس کا مطلب وہ سٹرنگلی اس کو پشھ کرے گا ڈاؤن ورڈ جیسے سٹرنگلی پشھ کرے گا ڈاؤن ورڈ تو پہلے اگر پاک ایسے تھا اب پاس چھوٹا دیکھیں سرکلر کا چھوٹا دیکھیں ریڈیس کام ہوچیں تو یہ ہم ویلیشن شو کردیں دوسرے کیس میں اگر ہم 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 ایچ ٹیگر کی چینجنگ کریں اور ایک چھوٹن کی ایچ بڑھاک کریں اگر اس کا مقصد ہوئی کیس بڑھائی ہے جیسے ہم نے سٹرنٹ بڑھائی ہم ایک چیڑک فیلڈ کی سٹرنٹ بڑھائی ہے وہ زیادہ سٹرنٹ کرے گا وہ دور سے جا کے آگے نمیٹک فیلڈ جو ہے وہ اس کو پش کرے گا اور ریڈیس دو ہے وہ پڑ جائے گا مجھے الیکٹر فیلڈ کی سپرینٹ بڑھانے سے کیا ہوئے ریڈیس بڑھا اور کم کرنے سے وہ کم ہو جائے گا کیونکہ اوائنز سپیڈ اپ نہیں ہوگی اور بیسے ہی اگر ہم اوائنز کی مجھے ہی اوائنز کامی ڈسٹنس کورڈ کریں گے اور جو ڈائٹ ڈائنز ہیں وہ زیادہ ڈسٹنس کورڈ کریں گے یہ جو ڈیفرنس ہے نا ان کے ڈسٹنس ڈیفرنس ڈیفرنس ہے یہی بیس بنتا ہے ہمارے پاس ڈیفرنس جو ہیں وہ پیکس شوک ہو جاتی ہیں ڈیٹیکٹر کے اندر ڈیٹیکٹر کے اندر ڈسٹنس جو ہم نے چیز دیکھ رہی ہے وہ ہے الیکٹرومیٹر یا اس کو ہم کہتے ہیں آئن کلیکٹر جو کہ آئن کو کلیکٹ کرتے ہیں اب یہ ہمارے پاس جو جس کو ہم کہتے ہیں یہ جو مگنیٹک فیلڈ ہے اس سے ہمارے یہ یہاں پہ شیفٹ ہوئے تو یہ ایسے ڈیفرنٹ جگہوں پر ہمارے پاس ڈیٹیکٹر شو ہوگی ہی اور ہمارے پاس ہمارے پاس ہمیں ایکٹرومیٹر ہمیں کلیکٹر پہ دائے گا کہ یہ والی چیز ہے اچھے اچھے اب کیا ہوگا یہاں سے جو ہم نیکس بات کریں گے کہ ہم جیسے یہ بات کریں گے تو کرنٹ سٹرنٹ بھی میئر کریں گے کرنٹ سٹرنٹ بھی میئر کریں گے کرنٹ سٹرنٹ میئر ہوگی تو ہمارے پاس پیک آ جائے گی گراف ملے رہے ہیں پیک لائن شو ہوگی اب وہ لائن کسی کی زیادہ ہوگی جس سپیسیفک ایم بٹا ای ویلیو پی آئینز زیادہ ہوں گے اس کی گراف کے اندر پیک بھی اتھنی بڑھنی ہوگی اور اس کی کرنٹ سٹرنٹ بھی جیسا زیادہ ہوگی پھر سنیں ہم کہہ رہے ہیں کرنٹ سٹرنٹ ملیر کردی ہی وہ کیسے ہوگی جیسے ٹیکٹر کے اندر پہنچا وہاں پہ کرنٹ سٹرنٹ ملیر ہوگی خا Announcer ticking خلا Tory خلا== خلا== خلا travaill چہ خلا خلا جو نیکس سٹیٹ با ہم نے کرنا ہے وہ ہے کمپیریزن کرنا ہے کاربن ڈویلو آیسٹورپ لازٹ ٹیکچر میں اپنا ہے کاربن ڈویلو آیسٹورپ سے ہم اسی لئے کمپیریزن کرتے ہیں کیونکہ وہ سٹیبل بھی ہے اور اس کی پرسنٹیج بھی ڈیلٹیو آبندنس بھی جیسے زیادہ ایکسسٹ کرتی ہے سو اب یہی سارا کام جیسے ہم نے اپنے سیمپل کے ساتھ یہی سارا کاربن ڈویل کے ساتھ کریں اور پھر ان طوروں کی کاربن ڈویلو کمپیریزن کرتے ہیں جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک گراف آتا ہے اور اس گراف کی اگر ہم بات کریں بوسری کا نام تھا میس سپیکٹرم جو کہ ہماری آؤٹھوٹ ہے وہ میں آپ کو ڈراؤ کر کے بتاتا ہوں اوکے ایکس ایکسس وائی ایکسس اس طرف میس نمبر لے نا اس طرف جو ہے وہ ریلیٹیف ابنڈنس جو ہے وہ لے کسرت جو وہ جب ہم نے یہ سارا کام کیا وہ جو ڈیفرنس باتا کہ جب مگنیٹک فیلڈ تھا نا اے پائن نے یہ فاصلہ کام کیا دوسرے نے یہ کیا اور تیسرے نے یہ کیا جس وجہ سے ان کی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہمارے پاس آتی ہیں یہ مگنیٹک فیلڈ اوکے کیونکہ وہ سرکولر کا ہر آئینٹہ اپنا سرکولر بات اپنا ریلیس ہے اس لیے وہ اپنی ہی جگہ پر ایک سپیسیفک ڈیٹیکٹر میں وہاں پہ شوک ہوتا جیسے ہم نے دیکھا تو ہمیں تین پیکس جو ہیں وہ ملی نیون کے سیمپل کی نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 پہلی پیک تھی 90.92% دوسری تھی 0.257% اور تیسری تھی 8.82% جب ہم نے اوزل کیا کہ یہ کس کے لئے 20 یہ 21 اور یہ 22 اوکے یہ اس کا مطلب نیون 20 اٹومک میس کے ساتھ اس کی پرسندے اس کی پیگ وہ سب سے بڑی ہیں جو 22 والا ہے وہ دوسری نمبر والا ہے جو 21 والا ہے وہ تیسری نمبر اس کی سب سے کم پرسندے اور سب سے کم پرسندے اس لیے وہ سب سے چھوٹی پیگ شوک کر رہا ہے پھر یہاں سے جو امپورٹنٹ اپسیوز بھی بن جاتا گیا وہ یہ والا ہے کہ اگر نیون کے پر کتنی آئیسوٹوپس ہوں تین اب گراف ہی ہم کیا سے زہائی کریں کہ یار رکھیں ہمیشہ کہ جس گراف کسی آئیسوٹوپس ہم نے کسی بھی آئیسوٹوپس کا سیمپل اپنے اپسیوز بھی کسی آئیسوٹوپس ہوں گی کسی آئیسوٹوپس ہمارے پاس ہمارے پاس 21 2021 22 نیون has 3 isotopes because of 3 peaks 3 lines are appeared in the mass spectrum mass spectrograph output میں ہمارے پاس جو at the end ہمارا result مانا ہے وہ یہاں پر ہمارے پاس 3 peaks سے ہو کر رہا ہے یہ ہم نے اس method سے empatial value کی بنیاد پر ہم نے جو اب کو جج کیا کہ کتنے ایسوٹوپس ہیں اس کی مجرمیٹی کیا ہے اب 2021 اور 22 کو سپریٹ بھی کرنا ہے separation of isotopes is done by different methods اس میں ہمارے پاس آجاتا ہے diffusion بھی آجاتا ہے distillation بھی آجاتا ہے diffusion ہوتا ہے different mixer کو آپ اس میں mix کرنا diffusion ultra centrifuge ہمارے پاس machine ہوتی اس کو revolution دیکھتے ہیں اس میں different isotopes لیکن یہ پرانے method ہے distillation ہے گرم گھٹکے پھر جس کو ہم کہتے ہیں laser separation ہے جو advanced technology electromagnetic separation ہے پھر جس کو ہم کہتے ہیں یہ different techniques ہیں یہاں سے ہم جالے کرتے ہیں لیکن ہم مہین کیسے کرتے ہیں by using different techniques جس میں diffusion gaseous diffusion thermal distillation distillation ultra centrifuge laser separation electromagnetic separation اس طرح سے ہم mass spectrometer کو utilize کرتے ہوئے جو ہے وہ ہم اپنا کام easily perform کر سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ یہ سمجھ آئی ہوگی اگر کوئی بھی پروگرم ہے تو آپ جسے ضرور contact کی گئے facebook پہ عزیز الرحمن کے نام سے آئی گئے youtube پہ چینل chemistry corner by mr.chemistr عزیز الرحمن کے نام سے اور جو third words of contact وہ مینے ویڈیو کے لئے link جو ہے آپ انگل سے contact کر سکتے ہیں جزاکاللہ اللہ حافظ اسلام علیکم برہنے ہاں ہاں بنے گے انشاءاللہ ڈیو 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 ڈیو